امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں کہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے آمین سو مامین تو یہ یہاں پر میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی تھی اور یہ ہمارا فرائڈے کا ویلوگ ہے اور اس میں ہم لوگ جو ہیں افتاری کے پروپیشن کر رہے ہیں یہاں عبداللہ قرآن پر پڑھ رہا تھا پھر شام کو جو ہے ہم نے اپنی ایک یہ فیورٹ جو ہے انیمیٹڈ مووی کروٹس دیکھی تھی اور موسم بہت اچھا تھا تو اب یہ نیکس ڈی کی جو ہے فرائڈے کی ہمارے گھرہی تھی اسلام علیکم ہاں جی افتاری تھی میری خالہ عمرہ کر کے آئی تھی تو ان کے عزاز میں ہم نے افتاری کی تھی تو یہ چیزیں سب کی سب اس نے بنائی تھی خود بیٹی نے یہ ساری آپ دیکھیں بنا رہی ہے چکن ڈانٹس جو ہیں اور چکن ڈروم سٹکس جو ہیں یہ میں نے بنا لی تھی بنا کے میں نے ان کو سب کچھ کوٹنگ وغیرہ کر کے رکھ دیا تھا چکن کراکٹس کی پیپیشن سٹارٹ کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے آئیل میں ایک سمال سائز کا انین لیا اور اس کو میں ساتے کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی چکن جو ہے وہ ہم نے بوائل کیا تھا میں نے بوائل ایسے کیا تھا کہ جیسے یکنی ٹائپ کرتے ہیں نا ویسے بنا کے اس کو میں نے شرٹ کر لیا تھا اور اب میں اس کو اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہ بہت ہی مزہ دار بنایا تھے ماشاءاللہ سے اتنا مزہ آیا بہت ٹیسٹی تھے اب اس کو ایڈ کر کے ہم اچھی طرح اس کو تھوڑا سا اس کی بنائی کر لیں گے اور اس میں اب ہم ڈیفرنٹ سپائسز ایڈ کر رہی ہوں یہ میں نے چیلی فلیکس ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور اب یہ اس میں گارلک پاودر ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون اور یہ اس میں اوریگینو پاودر ایڈ کروں گی اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر اس کو میں اچھے سے اس کو بنائی کروں گی اور اس میں میں تھوڑا سا اب میں ملک ایڈ کر رہی ہوں جی اب اس کو اچھے سے مکس کر کے ملک ایڈ کر کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں یہ میدہ ایڈ کر رہے ہیں اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے جی پھر میں نے اس میں بٹر بھی ایڈ کیا تھا اور اب میں اس میں بٹر ایڈ کر رہی ہوں سایڈ پہ میں نے جو ہے وہ آلو جو ہے وہ بوائل کر کے رکھ لیے تھے جی اب اس کو ہم اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے اور جو آلو جو ہے وہ بوائل ہوئے میں ہے اس کو میں نے میش کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا جو ہے میں اب اس میں ایڈ کر دوں گی بوائل ہوئے ہوئے آلووں میں میش ہوئے ہوئے پھر ہم اس میں چیز بھی ایڈ کریں گے میں آپ کو سارا یہاں بھی دکھوں گی یہ میں نے میش کیے ہوئے پٹیٹوز رکھے ہیں اس میں میں نے یہ چکن کا سارا جو ہے مکشر ایڈ کر دی گیا یہ بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون اور یہ موسریلا چیز اس میں ایڈ ہو رہی ہے یہ کیسے لگے تھے آپ کو یہ بہت ٹیسٹی تھے اور میں تو ایسے بھی بہت خوش تھی کیونکہ میری خالہ آ رہی تھی اور وہ فرسٹی ہم آ رہی تھی ہمارے گھر عمرہ کر کے تو سپیشلی وہ بڑا مزے کی باتیں وہاں کی جو بتائی ہیں انہوں نے یہ اچھا لگا نا اور ان کا جو نورانی چہرہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کے گھر سے آنے کا عمرہ کرنے کا وہ بہت ہی اچھی باتیں مزے مزے کی اور ہمیں بڑا پور نور باتیں لگیں ان کی اب میں نے اس کو مکس کر لیا تھا اور یہ شیپ دیلی تھی تو اس کے بعد میں اس کی کوٹنگ کر رہی ہوں پہلے میں نے میدے میں اس کی کوٹنگ کی اس کے بعد میں جو ہے ایگ وائٹ میں کر کے جو اس کی سفیدی ہوتی ہے انڈے کی اس کے بعد میں اس کو بریڈ کمز میں کور کر رہی ہوں ایسے کر کے میں سارے بنا کے رکھ لوں گی یہ میں نے سارے پرپیر کر لیا تھے تاکہ ہمیں افتاری کے وقت جو ہے وہ زیادہ مسئلہ نہ بنے یہ سارے میں نے بنا کے رکھ لیا تھے اور یہاں پر یہ جو ہے چیکن لالی پاپ بھی بنا لیا تھے اور اس کے بعد اب ہم تھوڑا سا میں یہ روم کو جو ہے وہ سیٹ کر رہی تھی میں سیٹ کر کے گئی تھی لیکن انہوں نے پھر خراب کر دیا تھا عبداللہ برحان جو ہے یہاں پر یوز کر رہے تھے موبائل پھر انہوں نے جو ہے وہ کشنز کو ادھر ادھر کر دیا تھا پھر میں نے دوبارہ آکے ان کو سیٹ کیا اچھے سے دیکھا ہر چیز اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک اپنا ٹیب لگا گیا ایک اپنا موبائل لگا گیا کشنز کے اوپر ہی تو بچوں کے اصل میں روزیں ہوتے ہیں تو تھوڑا ٹائم وہ اس طرح انجوائے کر کے بھی گزارتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں پھر تھوڑا دل بیل آنے کو پر جگہ پر تو رکھ دیا کریں یہ میں نے چپل کباب بنایا تھے یہ تو بہر ٹیسٹی تھی اس کی ریسیپی میں نے کھیر بنائی تھی اس کی ریسیپی آپ کب دے رہی ہیں اس کی ریسیپی بھی بتاؤں گی میں بس ٹائم تھوڑا تھا اور مہمانوں نے آنا تھا اس وجہ سے ہم نے ہم نے سوچا یہ کوکنگ چینل لگے آپ لوگوں کو اس لیے ہم لوگ بس بنا لیا جلدی جلدی سے کہ ہم روز کا راپتہ آپ سے رکھیں اور آپ کو مزے مزے کی چیزیں دکھائیں جو ایکٹیوٹی ہم کرتے ہیں وہ دکھائیں ہم یہ دیکھ لیں ٹیسٹ میں تو بہت ہی مزے کرتے ہیں ہم نے اسے کوکنگ چینل ہی بن گیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سارا کچھ پھر سٹ کر لیا تھا اصل میں مہمانوں کے آنے پہ اللہ تعالی جو ہے نا بہت خوش ہوتا ہے جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتے ہیں تو سپریشلی ہم اپنے رب کے خوش ہونے سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں جب بھی ہمارے گھر کوئی مہمان آئے ہیں ہمیں تو عید ہو جاتی ہے ہم بہت خوش ہوتے ہیں دل سے اور اس کے بہت چاہو کرتے ہیں تاکہ وہ بہت خوش ہوں یہ سمو سے بزار سے مگایا تھے تو اس کو میں نے فرائے کر کے ان کو بھی رکھ لیا تھا اور یہ جو ہے مٹر پلاو یہ بہت ٹیسٹی بنا تھا اور یہ اسد نے بنایا تھا اور یہ بہت زیادہ اچھا بنا تھا اسد کے ہاتھ کے مٹر پلاو تو ہر جو بھی بنایا بریانی بنائے یہ کفتے میں نے بنایا تھے اور یہ بھی بہت مزے کے تھے یہ میں نے یخنی میں سپیشل اس کی ریسپی میں آپ کو کبھی بتاؤں گی اتنے ٹیسٹی ہوتے ہیں بڑے مزے دار ہوتے ہیں سوفٹ ہوتے ہیں بہت ہی اچھے بنتے ہیں اس میں میں نے پھر تھوڑا سا دیسی گھی بھی شوربے میں ڈالا کیونکہ وہ جب شوربہ کھاؤ تو مازے کا لگتا ہے اور یہ کیر کیر بھی میں نے اسی طرح سے یہ ہمارے گھر جو گیسٹ آئے تھے وہ لکے رہے تھے اور ہم لوگ تو جو ہے نا وہ ہم لوگ کو بہت زیادہ مٹھائی پسند ہے تو یہ تو تھوڑے در بہت ہی میٹھا ہماری کمزوری ہے اور ہم ٹوٹ پڑتے ہیں میٹھے پہ بس بہت زیادہ کھاتے ہیں تھوڑے در بہت ہی بلکل ہی خالی خالی ہو گیا تھا اور پھر یہ جو ہے یہ ہمارے لیے آیا تھا قرآن پاک آیا تھا اور میں کچھ دن پہلے کہہ رہی تھی ماما کو کہ میں نے نیا قرآن پاک لینا ہے ترجمے والا تو وہ سپیشلی لائے بھی آپ کے لیے وہ سٹولر اور یہ قرآن پاک ماشاءاللہ کچھ دنوں بعد ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا ان کو بھی نہیں پتا تھا اس بات کا اور وہ قرآن پاک لے کے آئیں گے یہ میری چھوٹی خالہ لائیں گے جو عمرہ کر کے ہی ان سے چھوٹی جو ہے نا خالہ ترجمے والا ان کو سپیشل تینک یو ربی خالہ کو خاص طور پر تینک یو تینک یو اور یہ مجھے بہت زیادہ پیارہ لگا ہے بڑی نیک ہے ان کی کبھی نمازیں کا ذہن نہیں ہوئیں ماشاءاللہ یہ ترجمے والا بہت پیارہ ہے ماشاءاللہ میں اس پہ پڑھا کروں گی انشاءاللہ رمضان میں قرآن پاک پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے بلکل اور ترجمے سے پڑھو تو اور مزہ دوبالا ہو جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ سٹولڈر ہے یہ بھی میں انشاءاللہ جلدی یوز کروں گی بہت پیارہ لگا تھا مجھے یہ آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے کھانے پساند آئیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں ریسپی ہم شیئر کرتے رہیں گے ساتھ رہیے اور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے